اسلام علیکم میں ہوں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو ایک ہماری سسٹر ہے ان کا چینل ہے ناس کچن فور یو اچھی کوکنگ کرتی ہیں تو ان کے چینل کا بھی آپ سے گزارش ہوگی ضرور وزر کیجئے گا ان کے چینل کا جو لنکھ ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو اب آتے ہیں اصل ٹوپک کی طرف تو دوستو آج ہم بنائیں گے دیگی چگن بریانی کس طریقے سے بنتی ہے دیگوں والی ریسپی کیا ہے تو پیارے دوستو آج ہم دیگ تو نہیں بنانے لگے مگر کم کونٹیٹی میں دیگی بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر جو کوئی بھائی چاہتا ہے اسی ریسپی کو دیکھ کے سٹائل میں بنانا یا زیادہ کونٹیٹی میں بنانا تو کمنٹس باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ زیادہ زیادہ کمنٹس کریں گے تم اس کی پانچ کیجی چاول کی جو ریسپی ہے یا دس کیجی چاول کی جو ریسپی ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گا تو دیکھ لیتے ہیں دوستو دیگی سٹائل میں چکن بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ تمام کے تمام مسائل جات میں نے نکال کے سیڈ پر رکھ دی ہیں جو کہ ہمیں بریانی بنانے کے لیے دیگی سٹائل کی بریانی کے لیے ضرورت ہوں گی تو سب سے پہلے ایک پین رکھتے ہیں چولے پہ اور سٹارٹ کرتے ہیں بریانی بنانا تو ایک کپ اس کے لیے میں نے کوکنگ آئل شامل کر دیا ہے اور ہاف کےجی چکن لیا ہے ہاف کےجی چاول کی بنا رہے ہیں دوستو ہم بریانی چاول میں نے لیے ہیں سیلہ چاول چار گھنٹے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے سیلہ چاول کو دو سے تین منٹ مرگی کو فرائی کریں گے گھی کے اندر تیز آنچ پہ اس کے بعد اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ یہ شامل کر دینا ہے ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ جو مرگی کی سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے آپ دوسری چیزیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اس میں نمک شامل کریں گے کورما بنانے کے لیے آپ نے نمک تھوڑا سا تیز رکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا تیز نمک ہونا چاہیے اور بریانی مسالہ جو کہ ہوم میڈ مسالہ ہے اس کی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی یہ میرا اپنا بنایا ہوا بریانی مسالہ ہے اور آج اس کی ٹرائی بھی ہے ٹیمارٹر شامل کریں گے جو بزار والی بریانی ہوتی ہے ٹیمارٹر دوستو اس میں تھوڑے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں زیرہ شامل کریں گے تھوڑا سا صفیز زیرہ تھوڑا سا اس میں اچھے سے چمچ چلا دیں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اور اس کو میل کرنا ہے ٹیمارٹروں کو اس کو ذرا مرگی کے نیچے دبا دوں اور اس وقت جو آنچ ہے وہ میں نے تھوڑے سی کم ہی کی ہوئی ہے تھوڑی سی ہری مرچیں پیسیوی یہ میں نے شامل کر دی ہیں اس کے اندر کھڑا گرم مسالہ یہ اس میں شامل کر دیا ہے کالی مرچ تھوڑی سی یہ شامل کر دی ہیں اور ہاف کپ دائی کا اس میں شامل کریں گے باقی کو ہم نے رکھ لیں گے اس میں زردہ کلر اور دم میں لگانے کے لیے تو اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو کور کر کے دس منٹر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ٹیمارٹر وغیر اچھے سے میلڈ ہو جائے اور ٹیمارٹر ہمارے گل جائیں چکن بھی تھوڑی سی گل جائے دس منٹر کے لیے اس کو ڈک دیں گے اس کا چولہ کر دیں گے کم تو اب دوستو دوسرا مسالہ بنا لیتے ہیں جو ہم نے دم کے اندر دینا ہے بریانی کے اس کے لیے لیے ہے پودینہ دھنیا نیمبو یہ لیں گے ہری مرچیں ملیر والی یہ لیں گے آلو بخارے لیں گے یہ ہم دم کا مسالہ تیار کر رہے ہیں اور ٹیمارٹر ان کو کر لیں گے اچھے سے میکس جب تک کہ ہمارا کورما تیار ہو رہا ہے باقی جو چیزیں وہ بنا گے رکھ لیتے ہیں اچھے سے میکس کر کے بس اس کا اتنا ہی کام ہے اس کو سیڈ وے کر دیں گے اور اب ہم نے تیار کرنی ہے دہی جو کہ ہم نے دم کے اندر لگانی ہے تو دوستو یہ ہاف کبد ہے دہی کا سب سے پہلے اس کے اندر زردہ کلر شامل کریں گے تاکہ بریانی میں ایک اچھا سا کلر آئے اور بریانی مسالہ جو کہ آدھا میں نے اس میں شامل کیا تھا آدھا بچا لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور جائفل جوادری یہ خوشبو کے لیے تھوڑی سی کٹی ہوئی یہ اس کے اندر شامل کر کے دہی کے اندر اس کو اچھے سے میکس کریں گے اگر یہ ہمیں تھک لگے گی تو تھوڑا سا پانی کا بھی اب اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب چلتے ہیں پیاز کی طرف یہ میں نے پیاز اپنا فرائی کیا تھا اور مرگی جس گھی کے اندر میں نے فرائی کیا دوستو وہ گھی بھی پیاز والا ہی ہے آئل جو لیا ہے میں نے مرگی کے لیے اور کتنی کرسپی پیاز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو چورا کر کے تھوڑا سا رکھ لیں گے ہاتھ سے یہ سے اب کور ہٹاتے ہیں چکن پہ سے تو اب اس کے اندر جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے دس پرسنٹ ہم نے پانی چھوڑ دینا ہے کیونکہ بریانی دوستو ہم بنا رہے ہیں سیلہ چاول کی تو سیلہ چاول کی آپ بیف بریانی بنائیں چکن بنائیں مٹن بریانی بنائیں تو کور میں کے اندر تھوڑا سا پانی ہونا چاہیے تاکہ چاول جو نیچے والے ہیں وہ اچھے سے پانی پی کر نرم ہو جائیں تو تھوڑا سا میں ڈھکن کھول کے اس کا پانی ڈیزولف کر لیتا ہوں پانی سے چھے منٹ اس کو میں نے پکایا ہے تو پانی اس کا کافی حد تک کم ہو چکا ہے تھوڑا بہت بچا ہے تو اب اس کا چولہ کر دیتے ہیں بند کورما ہمارا تیار ہے اور اس کو کر دیتے ہیں سیڈ پہ تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے جو کہ میں نے خود رکھا ہے تو دوستو پانی میں نے رکھ دیا ہے چاول اوبالنے کے لیے دو چمچ اس کے اندر ہم نمک کے شامل کریں گے تو چاول آپ کو جب بھی اوبالنے ہوں خاص کر سیلہ چاول تو پانی دوستو آپ نے تھوڑا سا کھلہ ڈلہ لینا ہے کھلے پانی کے اندر اگر جو آپ چاول اوبالیں گے تو وہ ٹیڑے بھی نہیں ہوں گے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے چاول کو اوبالنا ہے پہلے اس کو پانی کو اوبال دے لیا کریں تو سیلہ چاول چار گھنٹے بھیگنے کے بعد میں نے اس کو اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو کم سے کم سات سے آٹھ منٹ یا ایون دس منٹ تک جب تک یہ نہیں ہوں گے ہم نے اس کو اوبال لینا ہے اور آدھے چاول ہم نے نکال لے ہیں دو کنی کے اور آدھے چاول ہم اس میں سے نکال لیں گے ایک کنی کے تو سب سے پہلے اس کو اوبال دے لیتے ہیں دوبارہ سے پانی کو اور اوبال لیں کے بعد اس کو آنچ کو ہلکا کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی ہلکی آنچ پہ چاول اوبار رہا ہوں تو دوستو ہلکی آنچ پہ جو چاول اُبلتا ہے وہ زور لگا کے لمبا ہو جاتا ہے اور جتنا لمبے چاول آپ کو کرنے ہوتے ہیں تو ہلکی آنچ پہ چاول جب اُبلتا ہے تو چاول لمبے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو یہ ٹپ یاد رکھئے گا تو سب سے پہلے ہم دو کنی کے چاول نکال لیتے ہیں جو کہ ہم نے نیچے دم میں لگانے ہیں کورمے کے اوپر لگانے ہیں تو یہ ہیں دوستو دو کنی کے چاول تھوڑے سے کچھے ہیں یہ آدھے چاول اسی طریقے سے نکالیں گے آدھے سے تھوڑے سے کم اور دوستو چاول کے اندر جو پانی اُبالنے کے لئے آپ نے لینا ہے اس میں نمک تھوڑا سا تیز رکھا کریں جب آپ چاول کے اندر نمک تھوڑا سا تیز رکھیں گے کورمے میں نمک تھوڑا سا تیز رکھیں گے تو بریانی کے اندر جو آپ کا نمک ہے وہ بالکل پرفیکٹ رہے گا تو پانی کو پہلے چیک کر لیا کریں اُبالنے سے پہلے چاول تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے نمک باقی یہ جو چاولیں اس کی ہم نے ایک کنی چھوڑنی ہے تھوڑا سا زیادہ گلائیں گے اس کی نسبت تو یہ بھی ہو چکے ہیں ان کو اس ٹینر پر نکال دیا ہے اب کورمے کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈا ہو چکا تھا کافی دیر اس کو رکھا رہا ہے یہ کورمہ تو اس کو اُبال دے لیں گے دو تین اور آنچ ہم نے اب اس کے نیچے تھوڑا سی کھول کے رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اندر پانی ہے پانی اس لیے کیونکہ جو بریانی میں بنا رہا ہوں وہ سیلہ چاول کی بنا رہا ہوں تو اب دم لگانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے ہرہ مسالہ اس کا بنایا کے رکھا ہے وہ شامل کریں گے بیچ کے اندر سینڈر میں ہم نے فرائی پیاز اس کے شامل کرنی ہے تاکہ یہ جو پانی وغیرہ ہے وہ پیاز پی جائے اور اس سے فلیور بھی بہت مزیک آئے گا تو سب سے پہلے اس کے اندر شامل کرتے ہیں ہرہ مسالہ جتنی بھی بوٹیاں ہیں وہ میں نے سیڈ پر کر دیئے بیچ میں صرف اور صرف پانی ہے ہرہ مسالہ کا جو دم ہے وہ سیڈوں پر لگائیں گے اس طرح سے بوٹیوں کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اب چاول ہم نے اس کے بیچ کے اندر ڈالنے ہیں تاکہ سینڈر میں جو پانی ہو وہ پانی بھی کور کر لے اس کو پھلا دیں گے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہلکی آنچ پر عبالنے کی وجہ سے چاول کتنا لمبہ لمبہ ہو چکا ہے اب جو دئی میں نے رکھی ہے کلر والی دئی یہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس سے کلر بہت زبزز آئے گا آپ کی بریانی کا بلکل دیکھ والا کلر اور باقی جو چاول بچے ہیں وہ اس کے اوپر لگائیں گے پیارے دوستو یہ جو ریسپی ہے یہ دیکھ کی ریسپی ہے اگر جو آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں گے تو میں پانچ کیجی کی یا دس کیجی چاول کی جو ریسپی ہے آپ کو ایکوریٹ ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گا آپ وہاں سے ریسپی کو فولو کر کے آنکھیں بند کر کے بریانی بنا لیجئے گا تو زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے بندوں کو نیڈ ہے بریانی کی ایکوریٹ ریسپی کے لیے تو یہ جو اب اس کے اوپر میں پانی اور گھی لگا رہا ہوں دوستو یہ پانی ہے چاول کا پانی تھوڑا سا ایک کپ کے قریب میں نے رکھ لیا تھا بچا کے اور پیاز فرائی کا جو میرے پاس اوئل رکھا تھا وہ اس کے اندر پانی میں میں نے تھوڑا سا شامل کر دیا ہے تو یہ اس کے اوپر اس لیے لگا دیں تاکہ جو چاولوں کے اندر کسر بھی باقی ہو سیلہ چاول ہیں تو کچھے نہ رہیں اور جو کسر ہو وہ پانی پوری کر دے اور یہ ہے زافرانی کیوڑا جو کہ خوشبو کے لیے ہم نے اس کے اوپر ایڈ کیا ہے پیاز تھوڑی سی بچی ہوئی تھی یہ اس کے اوپر شامل کر دیں گے اس طرح سے اور دم کے لیے اس کو دم دینے سے دو سے تین منٹ پہلے ہم نے آج کو تیز کر دینا ہے تاکہ اس میں سے تھوڑا سا دھوہ نکلنا چاہیے اور جو پانی نیچے ہم نے بچایا تھا وہ پانی بھی جلے گا تو دو سے تین منٹ اس کی آنچ کو تیز میں نے کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کو چولے سے نیچے اٹھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ تیز کی ہوئی تھی اب اس کو اوپر توا رکھیں گے اب ہم نے اس کو دینا ہے دم اصل دم اس طرح سے اس کو رکھ دیا ہے اب اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ اور پھر میں آپ سے دس سے بارہ منٹ کے بعد ملتا ہوں تو ماشاءاللہ سے دوستو دم کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں دس سے بارہ منٹ اور بہت ہی زبردست خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے دوستو جب میں بریانی بنا رہا تھا جب بھی جب کور میں بنا رہا تھا جب بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور وہ جو خوشبو کا کمال ہے وہ ہے ہمارا بریانی مسالہ جو کہ میرا اپنا بنائے ہوا بریانی مسالہ تھا آپ یقین کریں بزار سے بھی کئی گناہ بہتر بریانی مسالہ بنا تھا اگر جو آپ کہیں گے تو اس کے ابھی جو ویڈیو ہے بریانی مسالہ کی میرے اپنے بریانی مسالہ کی اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے جا کے بریانی مسالہ اسی ٹیکنک سے بنائیے گا بہت ہی زبردست بریانی آپ کی بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس بریانی کا لک بھی کتنا زبردست ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو ہیں اور دھوہ اس میں سے نکلتا ہو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ایک دانہ کھلا ہوا بہت ہی زبردست لک آیا ہے تو دوستو سیلہ چاول کی بریانی کے لیے اس والی ٹیکنک کو آپ نے استعمال کرنا ہوگا اگر جو آپ باسمتی چاول سے بنائیں گے تو اس کی ٹیکنک الگ ہے دیکھ کی بریانی بنانے کی بھی وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ باسمتی چاول کی بریانی بنا سکتے ہیں تو آج جو میں نے بنائی ہے یہ سیلہ چاول کی بریانی ہے زبردست لک ہے اور ماشاءاللہ سے چاول بھی بہت نرم ہو چکے ہیں اکثر بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ سیلہ چاول کی جو بریانی ہے اس کے چاول سخت ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی اس کے بیچ میں رکھیں گی تو چاول سخت نہیں ہوں گے نرم ہی رہیں گے تو پیارے دوستو ریس بھی اچھی لگا کریں تو پلیز اس کو ضرور لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت بہت کیال رکھئے گا اپنے والدین کا کیال رکھئے گا اللہ حافظ